تو آج رام رحیم سے ہوگا پہلے قتل کا حساب سترہ سال سے پترکار جس کو انصاف کا انتظار ہے آج انصاف ملے گا اسے عدالت سے کچھ ہی دیر میں پنچکولا کی سی بی آئی کوٹ اپنا فیصلہ سنانے والی ہے سترہ سال پرانا یہ پورا معاملہ جس میں پترکار کو سچ بولنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے اپنی جان دے کر سرعام پترکار کے سینے میں گولیاں داگ دی جاتی ہیں اس پترکار کے ہتیاکانڈ میں سیدھے سیدھے آروپوں کے گھیرے میں رام رحیم اور اب کسی بھی پل رام رحیم پر آنا ہے سب سے بڑا فیصلہ اس فیصلے پر ہماری نظر لگتار بنی ہوئی ہے فیلال پورے معاملے سے جوڑی بڑی باتیں جاننے کے لئے آئیے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں اماندرہ کے پاس اماندرہ رومانہ بس تھوڑا انتظار اور اور پہلے قتل کا حساب ہوگا سترہ سال پرانے پترکار رام چندر چھترپتی ہتیاکانڈ کیس میں سی بی آئے کوٹ اپنا فیصلہ سنانے جا رہی ہے پترکار چھترپتی ہتیاکیس میں تھوڑی ہی دیر بعد سی بی آئے عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی پنچکولہ میں وشیش سی بی آئے کوٹ اپنا فیصلہ سنانے جا رہا ہے سال دوہزار دو کا اماملہ ہے پترکار چھترپتی کی ہتیا کر دی گئی تھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوٹ میں رام رہیم کی پیشی ہوگی جو کہ پہلے سے ہی بیس سال کی سزا کاٹ رہا ہے بلاتکار کے جرم میں ویا ویڈیو کانفرنسنگ آج عدالت میں اس کی پیشی ہے سی بی آئے عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی پنچکولہ سرسا رہتک میں دھارہ ایک سو چوالس لاغو ہے جج کی سرکشہ کے لئے کوٹ میں دو سو چالیز جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے پترکاروں کو کوٹ سے دو سو میٹر کی دوری پر رہنے کا آدیش دیا گیا ہے دوہزار سترہ میں ریپ میں ریپ کے کیس میں رام رہیم کو دوشی ٹھہرانے پر ویاپک ہنسہ ہوئی تھی پنچکولہ میں ہم نے دیکھا تھا اور اسی کا ریپیٹیشن نہ ہو اس کے چلتے سرکشہ کے پکتہ انتظام رومانہ پہلے قتل کا حساب ہونا ہے آج اور اس کے لئے آپ کے چانل ای بی پی نیوز نے پوری تیاری کیا ہے ہمارے رپورٹوز کی ٹیم جو اس وقت جگہ جگہ پر موجود ہے یہ دیکھئے ہمارے تین سہیوگی آپ دیکھ رہے ہیں روحتک سے روحتک کی ہی سناریہ جیل میں اس وقت بند ہے رام رہیم سزا کارٹرہ بیس سال کی بھرون جین ہمارے ساتھ موجود ہے سرسا جہاں ڈیرہ کا مکہلے ہے ای بی پی نیوزم واداتا رکشت سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور گراؤنڈ زیرو جہاں سے کسی بھی پلا سکتی ہے سب سے بڑی خبر پنچکولا کی وہ کوٹ عدالت جہاں سے فیصلہ آئے گا رام رہیم پر میرے ورش سہیوگی جگویندر پٹیال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے رکھ کرتے ہیں جگویندر کا جگویندر کتنا انتظار اور دیکھئے کوٹ کے باہر دونوں پکش پہنچ گئے ہیں سی بی آئی سی بی آئی کے وکیل اور جو گواں ہیں وہ کوٹ کے باہر پہنچ گئے ہیں جو آروپی پکش ہے تین آروپی یہاں پر موجود ہیں جن میں کرشنلال نرمل اور کلدیپ یہ تینوں بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اپنے وکیلوں کے ساتھ لیکن ابھی آواز نہیں لگی ہے تاجہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دو بجے کا وقت دیا تھا اور ابھی سبھی لوگ کوٹ کے باہر جمع ہو گئے ہیں لیکن اندر سے ابھی جج کے جو پیادہ آواز لگاتا ہے اس نے آواز نہیں لگائی ہے جیسی آواز پڑے گی دونوں پکش اندر چلے جائیں گے اور پھر فیصلے کی کاربائی آگے بڑے گی ایک مہترپونڈ بات اور ہے رومانہ یہاں پر جب اگست 2017 میں فیصلہ آیا تھا اس دن بھی یہی کوٹ تھی اور دو بجے کا ہی وقت تھا آج بھی دو بجے کا ہی وقت مکرر کیا گیا ہے اور کوٹ بھی وہی ہے اور ملزم جو ہیں ان میں باقی تو بدل گئے ہیں لیکن ایک ملزم جو گرمیت رامرہیم جن پر سنگین آروپ ہیں ہتیا کانٹ کی ساجش رچنے کے وہ بھی وہی ہے سو کل ملا کر سمی کرن ایک سے لگ رہے ہیں اب فیصلہ کیا آتا ہے یہ مہترپونڈ پہلو رہے گا جی اور ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو تمام آروپی ہیں ان کی بھومکاؤں کے بارے میں اگر آپ دستار سے بتا پائیں جس میں شروعات رامرہیم سے کی جائے دیکھیں رامرہیم کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ سی بی آئی جانچ کے مطابق اس پورے ہتیا کانٹ کی ساجش رامرہیم نے رچی چوبیس اکتوبر دو ہزار دو وہ دن تھا جب پونے آٹھ بجے کے قریب رابچندر چترپتی کو ان کے سرسا کے گھر گوویند نگر میں دو ڈیرے کے کارپینٹرس نے جا کر گھر کے باہر گولی ماری پانچ گولیاں ماری گئی اور ڈیرہ پرمکھ اس لیے رامچندر چترپتی سے ان کی ساجش ہتیا گانٹ کی ساجش رچنا چاہتے تھے یا بدلہ لینا چاہتے تھے کیونکہ رامچندر چترپتی اپنے اکھوار پورا سچ میں لگاتار ڈیرے کی گتیویدیوں کو لے کر میں یہ کہوں گا کہ نیگٹیو گتیویدیوں کو لے کر جس میں لوگوں کی سستے بھاؤ جمین لینی ہو جمین دوانا ہو illegal construction ہو سادویوں کے یون شوشن کے آروپ ہو ان تمام چیزوں کی بہت بڑے سطر پر ریپورٹنگ کر رہے تھے لگاتار اپنے پیپر میں چھاپ رہے تھے جس کو لے کر گرمیت رامرحیم خفا تھے لیکن 24 اکتوبر کو کیا ہوا اگر سی بی آئی کیس کے گواہ خٹا سنگ کی بات کا یقین مانے تو اس دن جلندر سے لوٹتے ہی ڈیرہ پربندہ کرشن لال گاڑی میں بیٹھے ہی تھے ابھی گرمیت رامرحیم ان کے پاس پہنچا اور اکھوار لے کر اور اس نے اکھوار دکھایا کہ دیکھئے رامچندر شترپتی نے پھر یون شوشن کا معاملہ چھاپا ہے جو ایفیڈیوٹ دیئے گئے ہیں ان کو چھاپنا شروع کر دیا ہے تو اس پر بوخلا گئے گرمیت رامرحیم اور انہوں نے کہا کہ اس کی تو بولتی بند کرنی پڑے گی کھٹا سنگھ آگے کہتے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد کرشن لال نے وہاں سے ویدالی وہ چلے گئے وہاں سے اور تھوڑی پندرہ منٹ بعد دوارہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک واکی ٹاکی سیٹ تھا ایک ریوالور تھا جو ان کا لائسنسی ریوالور تھا 32 بور کا اور ان کے ساتھ دو لوگ تھے کلدیپ اور نرمل یہ دونوں یوبا تھے اور ڈیرے میں کارپینٹر اور مستری کا کام کرتے تھے ان دونوں کو کرشن لال نے یہ کہہ کر بھیجا کہ رامچندر چھترپتی کی بولتی بند کرنی ہے کیونکہ وہ ڈیرہ کے خلاف لکھ رہا ہے ہمارے پتہ کے خلاف لکھ رہا ہے ہمارے گروہ کے خلاف لکھ رہا ہے اور یہ تمام طرح کے اروپ لگا رہا ہے جن کو لے کر ڈیرے کی چھبی پر اثر پڑ رہا ہے تو اس کی بولتی بند کر دو یہ کہہ کر یہ دونوں لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کھٹا سنگھ الگ ہو جاتا ہے یہ گواہی ہے کھٹا سنگھ کی پوری جو بات میں کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد رات کو پونے آٹھ وجہ چھترپتی کو ان کے گھر میں آواز لگائی جاتی ہے کھل دیپ اور نرمل وہاں جاتے ہیں گولی مارتے ہیں پانچ گولیاں داگی جاتی ہیں اور کرشن لال کے لائسینسی ریوالور سے داگی جاتی ہیں اس کے بعد جب ہتیا کانڈ کو انجام دے کر یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں شور مجھ جاتا ہے اور دو پولیس والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ رامچندر چھترپتی کے گھر کے بغل میں ہی پولیس چوکی تھی اور وہاں سے ایک آدمی جو ہے وہ سکوٹر پر نہیں بیٹھ پاتا ہے وہ تھا کھل دیپ سنگھ کھل دیپ سنگھ وہیں پکڑا جاتا ہے اور کھل دیپ سنگھ کی انٹیروگیشن میں یہ بات کھل جاتی ہے کہ آخر کار رامچندر چھترپتی کی ہتیہ کے لیے اس کے ساتھ نیرمل سنگھ بھی آیا تھا اگلے دن نیرمل سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے اب سرسہ پولیس کیا چاہتی تھی اس وقت یہاں سے سیاسی پرحاب شروع ہو گیا سرسہ پولیس اس ماملے کو تین لوگوں تک سیمیت رکھنا چاہتی تھی وہ ڈیرہ پربندک جو کھرشن لال تھا اس تک اور کھل دیپ اور نیرمل ان تینوں کے خلاف انہوں نے چار شیٹ تیار کی ان کی ارسٹ کی بعد میں حالان کی ارسٹ اس طرح سے ہوئی تھی کہ دو کتو پکڑ لیا گیا تھا جو شوٹر تھے تیسرے نے فیروجپور کی کوٹ میں جا کر سرنڈر کیا تھا وہ ڈیرہ نے اس لیے سرنڈر کروایا تھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر کرشن لال زیادہ دن باہر رہے گا اور ڈیرے میں چھپا کر رکھیں گے تو پولیس اس طرف آ سکتی ہے سو انہوں نے اس کا فیروجپور کی کوٹ میں سرنڈر کروا دیا ان تینوں لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس نے چار شیٹ کو یہیں تک سمیٹ دیا لیکن رامچندر چھترپتی نے اپنے مرنے سے پہلے بار بار پولیس کو کہا کہ آپ ہماری ڈائنگ ڈیکلرریشن لیجیے مطلب مرنے سے پہلے کا بیان لیجیے تو پولیس نے اس میں آنا کانی کی سب انسپیکٹر رامچندر جو ان کا آخری بار بیان لینے گیا تھا 161 کھا بیان جو ہوتا ہے جسے پولیس لکھتی ہے اس بیان میں رامچندر چھترپتی کے بیٹے کہتے ہیں کہ رامچندر نے سب انسپیکٹر کو یہ بتایا تھا کہ ڈیرہ سچا سودا کے پرمکھ اس کی حتیہ کی ساجش کے پیچھے ہیں لیکن پولیس نے یہ نام نہیں لکھا اس وقت اس وقت حریانہ میں چوٹالا سرکار ہوا کرتی تھی اوہم پرکاس چوٹالا رامچندر چھترپتی کے گھر بھی گئے اور اسپتال میں بھی گئے تو تو ان کے پریبار نے مکھے منتری سے بھی یہ گوہار لگائی کہ ڈیرہ کو بچایا جا رہا ہے لیکن اوہم پرکاس چوٹالا نے ان کا پریبار کہتا ہے کہ یہ آشواسن دیا کہ کوئی بھی اپرادی بچ نہیں پائے گا آپ چنتہ نہ کیجئے لیکن ایک سال تک کچھ نہیں ہوا اور رامچندر چھترپتی کی موت کے بعد ان کے بیٹے نے ہائی کوٹ میں آ کر ہائی کوٹ سے گوہار لگائی تب یہ معاملہ دو جار تین میں سی بی ای کے پاس گیا اور دو جار سات کے بعد اس معاملے نے تیجی سے رفتار پکڑی کھٹا سنگھ کی گوائی ہوئی اور اس کے بعد ایک کے ساتھ ایک کڑیاں جھوٹی گئی اور یہ کیس اگر ہم قانون کی درشتیتے دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں صاف ہیں اس میں ہتھیا کانڈ کے لیے جو ہتھیار استعمال ہوا وہ برامت ہے جن لوگوں نے پوری پلاننگ کی وہ لوگوں کی انٹیروگیشن پر اپر ہوئی ہے اور کڑیاں آپس میں جڑتی ہیں اس لیے اب جو کوٹ فیصلہ سنائے گی وہ مجھے لگتا ہے کہ رام رحیم اور اس کے سمرتکوں کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا کیونکہ پہلے سے ہی رام رحیم بیس سال کے لیے روتک کی جیل میں بند ہیں بلاتکار کی سجا بھگت رہے ہیں بلکل سترہ سال کا انتظار بہت لمبا اور آج امید کی جا رہی ہے کہ ہر پاپ کا کہیں نہ کہیں جو حساب ہے وہ ہو جائے گا رام رحیم پر فیصلہ کسی بھی پل آ سکتا ہے اور سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں سرسا ایبی پی نیو سمباداتا رکشت سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سرسا میں ہی ڈیرہ کا مکھیاللے ہے رکشت کس طریقے کی سرکشا کے بندوبست اس بار سرسا میں دیکھ رہے ہیں بلکل یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ڈیرہ سچا سودا کا مکھیاللے ہے ڈی ایس ایس ہیڈکوارٹر ہے اور اس وقت میں جس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں یہ باجے کا ناکہ ہے پورے شہر کی ناکے بندی کر دی گئی ہے پانچ کلومیٹر کا ایسا ایریا ہے سرسا میں ناکے لگائے گئے ہیں اور پورے جلے کی اگر سرسا کی بات کریں تو لگ بھگ بارہ سو پولیس کرمی جو ہیں وہ تینات ہیں اور ڈیرہ سچا سودا کو جانے والا یہ مین راستہ ہے باجے کہاں کا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورس کا جو ڈیپلائیمنٹ ہے وہ صبح سے ہی یہاں پر کیا گیا ہے جتنی بھی تمام گاڑیاں جو ہیں وہ اس راستے سے گزر رہی ہیں کیونکہ یہ مین راستہ ہے ڈیرہ سچا سودا جانے کے لیے تو سب ہی گاڑیوں کی یہاں پر لگاتار چیکنگ ہو رہی ہے صبح سے ہی اور اسی طریقے سے پورے کا پورا جو ہریانہ ہے وہ ہائے الارٹ پر ہے سرسا کو لے کر خاصا زیادہ دھیان رکھا گیا ہے اور اسی کرم میں تقریباً بارہ سو کے آس پاس پولیس کرمی صبح سے ہی تینات ہے بڑی سنکھیا میں اور ایک طریقے سے ڈیرہ سچا سودا کے پانچ کلومیٹر کے پورے ریڈیس کی کلے بندی کی گئی ہے گھیرہ بندی کی گئی ہے جی بلکل تو ڈیرہ سچا سودا مکھیالے جہاں سرسا میں ہے وہاں سے ای بی پی نیوز سنباداتا رکشت سنگھ کو آپ نے سنا کس طریقے سے پختہ انتظام اس بار سرکشہ کے کیے گئے ہیں یادو گناب کو اگز دو ہزار سترہ جب فیصلہ آیا تھا رام رحیم پر دوشی قرار دیا گیا تھا رام رحیم کو تب کس طریقے سے جل اٹھتے یہ تمام علاقے اسی سے سبق لیتے ہوئے اس بار سرکشہ کے پختہ انتظام اور اب سیدھے روحتک لیے چلتے ہیں روحتک میں ہی ہے سناریا جیل جہاں پر سزا کاٹ رہا ہے رام رحیم اور آج عدالت کی پیشی میں اسی سناریا جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل کیا جانا ہے رام رحیم کو ورن جین ای بی پی نیو سمباد آتا روحتک سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ورن بتائیے ذرا روحتک میں کیا تیاریا کی گئی ہیں دیکھیں بلکل دو ہزار سترہ سے سبق لینے کے بعد پولیس پرشاسن کوئی کوتاہی نہیں برتنا چاہتا آپ کو بتا دوں اس وقت میں روحتک جیل سے قریب ایک کلومیٹر دور کھڑا ہوں کیونکہ ایک کلومیٹر پہلے ہی بیریکیٹس لگا دیے گئے ہیں قریب آٹھ ایسے پوائنٹس ہے جو کی روحتک جیل سناریہ جیل کی طرف جاتے ہیں سب کو پوری طریقے سے کارڈون آف کر دیا گیا ہے پانچ کمپنی یعنی کی پانچ سو پولیس کرمی جو ہے وہ روحتک جیل کے آس پاس لگائے ہیں اب سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وارٹر کینن فائر بریگیڈ کی گاڑیا اور جو ہریانہ پولیس کے کمانڈوز ہیں ان کو تینات کیا گیا ہے کسی کو بھی روحتک جیل کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے جو روحتک جیل میں کام کرنے والے امپلوئیز بھی ہیں اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کا آئی کارڈ چیک کرنے کے بعد ہی جانے دیا جا رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دوں ڈرون کی بھی مدد لے رہی ہے کیونکہ اگر کسی طرح کا فیصلہ آنے کے بعد اپدرب ہوتا ہے کسی طرح کی اپریہ گھٹنا ہوتی ہے تو ان پر نظر رکھی جا سکے تو کہیں نہ کہیں پولیس پرشاسن ازوار کافی سترک نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے پہلے ہنسہ ہوئی تھی چالی سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی ازوار پرشاسن کوئی کوتا ہی نہیں بھرتنا چاہتا اندر جو رام رحیم ہے پہنچ کلا کی سی بی آئی کورٹ جسے کسی بھی پل فیصلہ سنا دینا ہے وہیں سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جگویندر ایک بڑی بات جو سامنے نکل کر آ رہی ہے آگست دوہزار سترہ کے مقابلے اگر آج جنوری دوہزار انیس کی بات کی جائے تو کل ملا کر ایک تو پولیس پرشاسن سترک اور دوسرا یہ دوشی بابا یہ بھی تو سلاکھوں کے پیچھے ہیں پچھلی بار کی طرح یہ کھلا نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنی دبنگائی اپنی گنڈا گردی دکھا سکے اپنے سمرتھکوں کے ذریعے دیکھیں ایک آفتہ پہلے جب کورٹ نے اپنا فیصلہ ریزرگ رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ 11 جنوری کو چھترپتی ہتیا کارڈ میں فیصلہ دیا جائے گا اس وقت کورٹ نے یہ آدیش دیا تھا روتک کی جیل کو کہ ان کو دیرہ سچا سودہ کے چیف گرمیت رامرہیم کو یہاں پیش کرنا ہے اسی کورٹ میں لیکن اس کے بعد پولیس کی ایک بڑے سطر پر میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ رامرہیم کو ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے ہی فیصلہ سنایا جائے اس کو پنچکولہ کی کورٹ میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے لائنڈ آرڈر کی ستھیتی خراب ہو سکتی ہے اور ساتھ کے ساتھ پولیس کو جو ہے وہ پچھلی بار جیسے حالات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے لہٰذا عدالت نے یہ بات مانی اور یہ فیصلہ ہوا نو جنوری کو کہ گرمیت رامرہیم کو فیصلہ ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے سنایا جائے گا اور اس کوٹ سے فیصلہ ہوگا ویڈیو کانفرنسنگ میں بیٹھ کر رامرہیم یہ سنے گا کہ آخر کار رامچندر چھترپتی میں اس کی جو اپرادھک بھومکا کی سی بی آئی نے ریپورٹ فائل کیا اس پر کوٹ اس کو نردوش چھوڑتی ہے یا دوشی ثابت کرتی ہے آج مجھے رومانہ جو لگتا ہے آج عدالت دوش اور نردوش یہ ہی ثابت کرے گی گلٹی اور نون گلٹی اس کے بعد کوئنٹم یعنی سجا کا اعلان کے لیے مجھے لگتا ہے پشلی بار کی طرح ایک دو دن کا ٹائم آگے لیا جائے گا اور اس کے بعد پورا فیصلہ لکھا جائے گا تب جا کے جو ہے کوٹ اپنی آخری جو سجا کتنی سنانی ہے کس کس کو سنانی ہے یہ سب اس میں تیہ ہوگا تو کوئنٹم کا فیصلہ بعد میں ہوگا آج گلٹی یا نون گلٹی یعنی گرمیت رام ریم دوشی ہے یا نہیں ہے یہی تیہ ہو پائے گا یہی پنچگولہ کی کوٹ سنائے گی فیصلہ شروع نہیں کیا فیصلے کی کاروائی شروع نہیں ہو پائی آپ رہیے ہمارے ساتھ پلپل کا اپ ڈیٹ جگوندر پٹیال ہم تک پہنچا رہے ہیں اور بڑی بات جگوندر پٹیال کی طرف سے جو کہیں جا رہی ہے وہ یہ کہ سمجھئے اس بات کو آج عدالت کی طرف سے سزا پر کسی طریقے کا کوئی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ آج عدالت فیصلہ یہی سنائے گی دوشی یا نردوش پنچکولا کی کوٹ میں ابھی سنوائی شروع ہوئی نہیں ہے دوپہر دو بجے کہا گیا تھا کہ ماملے میں فیصلہ آئے گا لیکن اب تک سنوائی شروع ہوئی نہیں ہے سبہ دو بچ چکے ہیں ایسے میں کچھ وقت اور لگ سکتا ہے پنچکولا کی عدالت سے فیصلہ آنے میں آپ کا چانل ای بی پی نیوز لگاتار اس بڑی کورج پر بنا ہوا ہے خاص مہمانوں کا پینل بھی ہمارے ساتھ یہاں پر لگاتار بنا ہوا ہے آپ رہیے ہمارے ساتھ ای بی پی نیوز پر یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے